بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم نہیں کیا جائے گا کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ پہلے جو اس نے جملہ بولا تھا قبض عاشرت دراہم اس کے اندر اس بات کا احتمال تھا کہ وہ ضیوف بھی ہو سکتے ہیں نہ بہراجہ بھی ہو سکتے ہیں ستوقہ کا اس میں احتمال نہیں تھا لیکن دوسرے کلمات سے جب اس نے اقرار کیا کہ قبض الجیادہ یا قبض حقی قبض السمن استوفیت السمن استوفیت عاشرت دراہم یہ تمام کلمات وہ ہیں جن کے اندر کسی قسم کے احتمالات کی گنجائش نہیں ہے اس لئے بات کی وضاحت بھی اس کے ساتھ لاہق نہیں ہوگی منسلک نہیں ہوگی ائی قالہ یعنی اس نے کہا استوفیت عاشرت دراہم میں نے اس سے دس دراہم وصول کر لیے لیانا الاستیفاء یدلو علی الکمال اس لئے کہ کلمہ استیفاء یہ کمال پر ایک چیز کو تمام جہاد سے وصول کرنے پر دلالت کرتا ہے آگے کلمات کی وضاحت ہے کہ ضعیف نبہرج اور ستوقہ کس کو کہتے ہیں فرما زعیف کہتے ہیں جس کو بیت المال رد کر دے بیت المال اس کو قبول نہ کرے جیسے تجار نبہرجہ سکے کو قبول نہیں کرتے یعنی زعیف کو بیت المال قبول نہیں کرتا نبہرجہ کو تجار قبول نہیں کرتے جس کے اندر ملاوٹ غالب آجائے زعیف نبہرجہ ستوقہ اس کے اندر سب سے بہتر وہ ضیوف ہوتے ہیں اس سے کم درجہ میں نبہرجہ ہوتے ہیں اور سب سے کم درجہ میں ستوقہ ہوتے ہیں وجہہ اس کی یہ ہے کہ ضعیف کو تجار قبول کرتے ہیں بیت المال قبول نہیں کرتا نبہرجہ کو تجار اور بیت المال دونوں قبول نہیں کرتے اور ستوقہ کے اندر ملاوت ملاوٹ کی زیادتی ہوتی ہے ملاوٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کو درہم کی جنس سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے مزید وضاحت دیکھئے الزیف اور نبہرجہ یہ درہم کی جنسے ہیں اور ان کے اندر چاندی وہ ملاوٹ پر غالب ہوتی ہے یعنی چاندی زیادہ ہوگی اور ملاوٹ کم ہوگی البتہ کھرے سکیے کی نسبت ان کے اندر چاندی کم ہوتی ہے اور مزید یہ کہ زیف کے اندر یعنی کھوٹے درہم کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نبہرجہ درہم سے کم ہوتی ہے زیف کو یعنی کھوٹے سکیے کو تاجر قبول کر لیتے ہیں اس کے اندر چاندی غالب ہوتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں خرید و فرخت بھی کرتے ہیں اس لیے کہ بیت المال ہمیشہ اس سکے کو قبول کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے اعلیٰ کوالٹیک ہوتا ہے نبہرجہ ایسا سکہ ہوتا ہے جس کو تاجر رد کرتے ہیں قبول نہیں کرتے نبہرج باطل اور ردی چیز کو یعنی فضل چیز کو کہا جاتا ہے نبہرج درہم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے جس کا رواج ختم ہو گیا ہو وقیل اللذی فضتہ ردیہ ارے قول یہ ہے کہ جس کی چاندی ہلکے درجے کی ہو ردی ہو وقیل الغالب والفضہ ارے قول یہ ہے کہ جس کے اندر چاندی غالب ہو وہو معرب نبہرہ سے معرب ہے معرب کا مطلب یہ ہے کہ نبہرہ یہ عجیمی لفظ ہے اور اعراب کے ذریعے اس کو عربی بنا دیا گا وفی المغرب آر مغرب یعنی کتاب ہے لغت کی اس کے اندر یہ ہے لمجد بن نونی اس کو نون کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا کہ یہ نون کے بغیر ہے یعنی بہرج ہے نبہرج نہیں ہے اور اس کے مطلب ستوکہ کی تعریف ہے وستوکہ ستوکہ یہ سہتوی عجمی لفظ ہے اس سے بڑھایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں تامبہ ہے اور اس پر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے اور اس کی ایک تعریف پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ستوکہ کہتے ہیں ماغلہ بغشہو جس کے اندر کھوڑا پن زیادہ ہو ملاوٹ زیادہ ہو تو ستوکہ کے بارے میں دو قول ہوگئے ایک یہ تامبے کا سکہ ہے جس پر چاندی کا پانی چڑھایا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ چاندی کا ہی سکہ ہے لیکن اس پر کھوڑ غالب ہوتا ہے اس پر ملاوٹ غالب ہوتی ہے اگلے مسئلے کو جس اصول کے تحت حل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے اقرار پر گرف کی جاتی ہے اس قائدے کو دیگر تعبیرات سے بھی بیان کیا جاتا ہے اس قائدے کے مفہوم میں فقی غوائد کے تحقیقی مطالعہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ انسان جب دوسرے کے لیے کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اقرار کرنے والے کا معاخصہ کیا جائے گا لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ اقرار کرنے کے بعد اقرار سے رجوع کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اقرار کرنے میں غلطی یا غفلت یا خطا ہوئی تو اس کی یہ بات خبول نہیں کی جائے گی تو اس اصول کی تحت آنے والا مسئلہ حل کیا گیا ہے مسئلہ دیکھئے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ہزار دینا ہے تو جس کے لیے اقرار کیا تھا اس نے کہا لئی سلی علی کا شیئن آپ نے میرا کچھ بھی نہیں دینا تو جب اس نے کہا کہ آپ نے میرا کچھ بھی نہیں دینا تو اس سے کہنے والے کے اقرار کو اس نے باطل کر دیا ختم کر دیا پھر بعد میں کہتا ہے بلکہ آپ نے میرا ایک ہزار دینا ہے تو اگر بعد میں جو اس نے بات کی ہے اس پر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کوئی بیینہ نہیں ہے یا پھر مقر جس نے پہلے اقرار کیا تھا وہ اس بات پر راضی نہیں ہے تو اس کی یہ بات لغ ہوگی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی مسئلہ کو دوبارہ سنیے ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے ایک ہزار دینے ہیں آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے میرا کچھ بھی نہیں دینا تھوڑی در بعد آپ اس سے کہتا ہے نہیں نہیں آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اب آپ کی جو بعد والی بات ہے دعویٰ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو گواہی نہ ہو یا پھر مقر جس نے پہلے اقرار کیا تھا وہ اس بات پر راضی نہ ہو کہ ہاں واقعی میں نے آپ کا دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی لئی سلیہ علیہ کشیئن میرا آپ پر کوئی قرض نہیں ہے وجہ سے آپ کی اس بات کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے لئے جو اقرار کیا جا رہا تھا وہ باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ ایک طویل مسئلہ ہے کچھ حصہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے بقی حصہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے اگلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یا جس اصول کی تحت وہ حل ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر دعویٰ میں تناقض کے ساتھ دو چیزیں اور پائی جائیں تو اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک تو یہ کہ اس تناقض کو جمع کرنا ناممکن ہو یعنی اس اختلاف اور تضاد کے اندر توفیق ناممکن ہو اور دوسرا یہ کہ وہ کسی معین شخص کے حق میں ہو تو اگر تناقض کے ساتھ یہ دو چیزیں پائی جائیں یا دونوں میں سے ایک بھی پائی جائے تو اس دعویٰ کو باطل سمجھا جائے گا اس تناقض کی وجہ سے لیکن اگر وہاں توفیق ممکن ہو اختلاف اور تضاد کے باوجود اس کا کوئی محمل ہو کوئی نہ کوئی درست سمت اور جہت میں وہ مسالہ اور وہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہو تو پھر اس کو رد نہیں کیا جائے گا اور ایسے ہی اگر وہ کسی معین شخص کے حق میں نہیں ہے تو پھر بھی اس کو رد نہیں کیا جائے گا مصنف رحم اللہ نے اس اصول کے تک ایک طویل بحث ذکر کی ہے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ دعویٰ میں تناقض تو ہے لیکن توفیق ممکن ہے اور پھر یہ ذکر کیا کہ دعویٰ میں تناقض ہے لیکن توفیق ممکن نہیں ہے جمع کرنا ممکن نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک اصولی بحث لکھی ہے امکان توفیق عجم امکان توفیق اس عنوان سے ایک طویل بحث ہے اور پھر آخر میں جا کر دوسری جو شرط ہے کہ کسی معین شخص کے حق میں وہ دعویٰ ہو وہ تناقض ہو تو یہ ایک طویل بحث ہے کچھ حصہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پڑھتے ہیں بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے امکان توفیق کی مثال ہے امکان توفیق کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نے میرے ہزار دینے ہیں مدعالے نے کہا کہ میں نے تو کبھی بھی آپ کا کچھ نہیں دینا تھا تو مدعی نے اپنے قول پر کہ تم نے میرے ہزار دینے ہیں بیانہ قائم کر دی جب اس نے بیانہ قائم کر دی تو مدعالے نے کہا کہ میں نے تو یہ ادا کر دیئے تھے یا آپ نے تو مجھے یہ معاف کر دیئے تھے اور اس پر بیانہ بھی لیاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ مدعالے کی دونوں باتوں میں تناقض ہے اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کا کچھ نہیں دینا تھا اس differentiation بھی ہے کہ آپ کا میرے ضمہ کبھی کچھ بھی لازم نہیں ہوا لیکن بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ادا کر دیئے تھے یا آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا اب یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ وہ چیز لازم ہوئی تھی ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا ہے تو یہاں تناقض پایا جا رہا ہے لیکن ان دونوں تناقض میں توفیق یعنی جمع کرنا اور اپنے اپنے محمل پر رکھنا یہ ممکن ہے کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی لیکن آپ جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں آپ دعویٰ اور کیس اور عدالتوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کا حق میرے سن میں لازم ہی نہ ہو جائے تو آپ بغیر کسی چیز کے لازم ہوئے بھی ادائی کی کر دیتے ہیں یعنی کسی نے دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے ایک ہزار دینے ہیں تو آپ نے سوچا کہ کون اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرے گا کیس لڑے گا اور کون چھوڑی سی مقدار کے لیے اور پیسوں کے لیے اس کے ساتھ ایک معاملہ رکھے گا آپ اس کو نکال کے ویسی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے میں نے دینا ہو احتیاطاً آپ اس کو دے دیتے ہیں تو اب یہ جو آپ کی ادائی کی ہوئی ہے یہ اس بنا پر نہیں ہوئی کہ آپ کی ذمہ کچھ لازم تھا بلکہ آپ نے اپنی طرف سے ویسے ہی اس کو ادائی کی کر دی تو اس لیے پہلے قول کا یہ محمل ہوگا کہ اس کے ذمہ کچھ لازم نہیں تھا دوسرا قول کا محمل ہی ہوگا کہ اس کے ذمہ لازم تو نہیں تھا لیکن اس نے اپنی طرف سے ویسے ہی ادائی کر دیئے تو یہاں امکان توفیق ہے دونوں قولوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اپنے اپنے محمل پر رکھا جا سکتا ہے اس لیے مدالعے نے جو بعد میں دعویٰ کیا کہ میں نے ادائی کر دیئے تھے اس کو سنا جائے گا اور بیجنہ کی وجہ سے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا امام زفر رحمہ اللہ یہاں پر اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تناقض ہے اور تناقض ایسا ہے کہ جس کے اندر توفیق ممکن نہیں ہے اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں نے ادا کر دیئے تھے یا آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا تو ادائیگی اور معاف کرنا وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب اس پر کوئی چیز لازم ہوئی ہے اور پہلے اس نے کہا تھا کہ میرے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے تو جب اس کی دونوں باتوں میں تناقض پائے جا رہا ہے تو بعد میں جو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ادا کر دیئے تھے یا آپ نے معاف کر دیئے تھے تو اس پر بیجنہ بھی لے آئے تو پھر بھی اس کے بعد کا اعتبار نہیں کریں گے اس لئے کہ اس کے دونوں قولوں میں تناقض پائے جا رہا ہے اختلاف اور تضاد پائے جا رہا ہے امام زفر رحم اللہ کے اس قول کا جعویٰ ہوئی ہے جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کر دیا کہ ہاں توفیق ممکن ہے ترجمہ کرتے ہیں اگر مدعا علی مال کے دعویٰ کے بعد کہتا ہے یعنی کسی شخص نے اس کے خلاف مال کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہے اس نے میرا مال دینے ہے اور مدعا علی نے کہا مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَدْتُ میرے ذمہ کبھی بھی آپ کا کچھ بھی لازم نہیں تھا مدعا علی نے ایک ہزار پر بیجنہ قائم کر دی گواہی قائم کر دی کہ تم نے میرا ایک ہزار دینا تھا وَهُوَ عَلَى الْقَضَائِ عَوِ الْبْرَائِي وَهُوَ عَلَى الْقَضَائِ عَلَى الْقَضَائِ عَوِ الْبْرَائِي یہاں عبارت محزوف ہے اور مدعا علی نے گواہی قائم کی اس بات پر کہ وہ آدھا کر دیئے تھے یا آپ نے معاف کر دیا تھا قبلت هذه تو مدعا علی کی یہ بیجنہ قبول کی جائے گی چونکہ اس صورت میں وہ مدعی بھی بن رہا ہے کہ وہ دعوی قضاء یا دعوی عبرا کر رہا ہے خلافا لزفر رحم اللہ امام زفر رحم اللہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَقْتَضِي سَبْقَ حَقٍ وَكَذَ الْبْرَاءُ ان کی دلیل یہ ہے کہ قضاء یعنی ادائیگی کرنا یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ حق پہلے لازم ہوا ہے وَكَذَ الْبْرَاءُ عَرْبْرَاء کی بھی صورت ہوتی ہے کہ معافی تب ہوتی ہے جب چیز لازم ہوتی ہے چیز لازم ہی نہیں ہوئی تو معافی کس چیز کی وَقَدْ قَالَا اَرْمُدْدَعَلَيْا یہ بھی کہہ چکا ہے مَا كَانَ لَكَعْلَيْيَشَئِ اُنْقَتُو کہ میرے ذمہ میں آپ کا کچھ بھی لازم نہیں ہوا تو دونوں قولوں میں تراقض ہے قَضَا عَرْبْرَاء ان کا تقاضہ یہ ہے کہ چیز لازم ہوئی ہے اور جو اس نے پہلے جملہ بولا کہ میرے ذمہ میں کچھ بھی لازم نہیں ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ کبھی کچھ لازم نہیں ہوا فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَ الْقَضَاءِ وَالْبْرَاءِ تو جب اس کے دونوں قولوں میں تناقض پائے جا رہا ہے تضاد اور اختلف پائے جا رہا ہے تو اس کا قضاء یعنی ادائیگی اور معافی کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا تصدیق نہیں کی جائے گی قُلْنَا ہم نے کہا القضاء قد يكون بلا حق کبھی کبھی ادائیگی بغیر حق ثابت کے بھی ہوتی ہے یعنی آپ کے ذمہ ادائیگی لازم نہیں ہوتی لیکن آپ پھر بھی ادائیگی کر دیتے ہیں وَكَذَا الْبْرَاءِ اسی طریقے سے ابراء بھی ہے معافی بھی ہے فَإِنَّ الْمُدْعِ قَدْ يَبْرَءُ عَن حَقٍ ثابتٍ فِي زَامِهِ وَإِلَّمْ يَكُن ثابتًا فِي الْحَقِيخَةَ کبھی کبھی ادائیگی بغیر حق ثابت کی بھی ہوتی ہے اور تفصیل میں نے آپ سیس کر دی ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے یا احتیاط کے طور پر یا پھر آگے کیس میں اپنے آپ کو تھکانے کے لیے مشہول کرنے کے لیے انسان ویسے ہی ادائیگی کر دیتا ہے وَكَدَ الْعِبْرَاءِ عَبْرَاءَ میں بھی یہ صورت قائم ہوگی فَإِنَّ الْمُدْعِ قَدْ يَبْرَءُ عَن حَقٍ ثابتٍ فِي زَامِهِ کے بعض اقادیوں ہوتا ہے کہ مدعی وہ ایسی چیز کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے گمان میں ثابت ہوتی ہے یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ثابت ہے حالانکہ وہ چیز لازم نہیں ہوتی ثابت نہیں ہوتی وَإِن لَمْ يَكُنْ ثابتاً فِي الحقیقہ اگرچہ حقیقت میں وہ چیز ثابت نہیں ہوتی یہ تو تھی پہلی مثال جس کے اندر توفیق ممکن تھی اختلاف اور تضاد کو ختم کرنا ممکن تھا دوسری مثال مصنف رحم اللہ نے دی جس کے اندر توفیق یعنی اختلاف اور تضاد کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب مدعی نے کہا کہ آپ نے میرا ایک ہزار دینا ہے مدعی نے آگے سے جب جواب دیا تو اس جواب میں ایک جملے کا مزید اضافہ کر دیا اس نے کہا کہ کبھی بھی میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں دینا تھا اور میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں تو جب اس نے یہ جملہ بولا وَلَا عَارِفُكَا میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں میرا آپ سے کبھی تعارف نہیں ہوا آپ دعوی اعمال کر رہے ہیں تو اس جملے کو یہ بولنے کے بعد اگر مدعی اس ہزار پر بیینہ قائم کر دیتا ہے اور مدعی بھی بیینہ لے آتا ہے کہ میں نے ادائیگی کر دی تھی نہیں کیا جائے گا اس بیینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی یہ بیینہ اور دعوی مردود ہوگا ناقابل مسموع ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لَا عَارِفُكَا میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں یہ ایسا جملہ ہے جس کے وجود کے ساتھ جس کے تلفز کے ساتھ بات کا دعوی جمع نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب بھی انسان معاملہ کرتا ہے ادائیگی کرتا ہے یا معافی تلافی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے یا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اس کے ان دونوں باتوں میں اب ایسا تناقض ہے جو دور نہیں ہو سکتا تو تناقض جب دور نہیں ہوگا تو اس کا قول اس کی بات بھی غیر مسموع ہوگی عمارت دیکھئے وَإِنزَادْ عَلَىٰ اِنکَارِهِ اور اگر وہ اپنے انکار پر اضافہ کر دیتا ہے وَلَا عَارِفُكَا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو آپ یوں پچھلے مسئلے کے ساتھ جوڑیں گے فَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَقِيبَ دَعْوَ مَالٍ مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَدْتُ وَلَا عَارِفُكَا رُدَّت تو اس کی یہ بیجنہ اور دعویٰ جو بعد میں اس نے کیا کہ میں نے عدا کر دیا تھا یا آپ نے محف کر دیا تھا یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا آج قَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ عَلَيْا شَيْءٌ قَدْتُ آپ کا میرے ذمہ کبھی کچھ بھی لازم نہیں ہوا وَلَا عَارِفُكَا اور میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں ثُمَا قَامَ بِجِينَ دَنْ عَالِقَضَاءِ پھر اس کے بعد اس نے بیجنہ قائم کی گواہ قائم کی ادائیگی پر یا محف کرنے پر لَا تُقْبَلُو تو اس کے یہ بیجنہ قبول نہیں کی جائے گی لتعذر التوفیقی اس لئے کہ یہاں جمع کرنا ناممکن ہے تضاد اور اختلاف کو دور کرنا ناممکن ہے یہ وہ پہلی شرط ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر تناقض دعویٰ اور تعذر التوفیق جمع ہو جائیں تو وہ معاملہ اور وہ دعویٰ ناقابل قبول ہوگا لینہ لا يكون بين اسنین اخز و اعطاء و معاملت و عبراء بدون المعارفہ یعنی اختلاف اور تضاد کے دور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو آدمیوں میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے لینے دینے کا یا معافی وغیرہ کا تو بغیر جان پیشان کے نہیں ہوتا و ذکر القدوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ذکر کیا ہے کہ انہو تقبل و ایضا اس معاملے میں بینا قبول کی جائے گی کیوں بینا قبول کی جائے گی؟ لئن المحتاجب او المخدر قد یأمر بعض مکلائیہ بارضائیہ ولا يعرفو اس لئے کہ بعض اوقات محتاجب یعنی پردے میں رہنے والا جو لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتا اپنا علیہ دہ رہتا ہے یا اس کے نوکر شاکر آگے معاملات کرتے ہیں اس کی سیکسری وغیرہ معاملات کرتے ہیں یا پھر مخدرہ مخدرہ سے مراد وہ عورتیں ہیں جو پردہ نشی ہوتی ہیں گھر کے اندر سے ہی کوئی معاملہ کرتی ہیں یعنی کسی کو کوئی چیز دے دی وہ دروازے سے باہر تھا تو اس کو دیکھا نہیں اپنے وکالا کوئن اس کو وکیل مانا کر بھیجتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو رازی کر دو مال وغیرہ دیکھے اس کو خوش کر دو ولا يعرفو اور اس کو وہ نہیں جانتے سمی عارفو بعد ذالک پھر بعد میں جب کیس دائر ہوتا ہے یا دعویٰ دائر ہوتا ہے اس کے بعد آپس میں تعارف ہوتا ہے فہمکن التوفیق تو یہاں پر بھی توفیق ممکن ہے خلاصہ یہ ہے کہ دوسری صورت کے اندر بھی قدور رحمت اللہ علیہ نے اس کو امکان توفیق کے معاملے میں ہی شمار کیا ہے تعذر توفیق پر محمول نہیں کیا تو یہاں تک آج کی ویڈیو ہم نے پڑھ لیا بقیہ جو مسائل ہیں اس اصول کے تحت اس کو انشاء اللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اس واقعی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ